اسلام علیکم اگر آپ ای ہنر ہنرمند پاکستان یا پھر ہنرمند کامیاب جوان پروگرام کے لیے سکولشپ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو صحیح ویڈیو پہ آپ نے کلک کیا ہے اس ویڈیو کو میں نے دو عصوں میں ریکارڈ کیا ہے پہلے عصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں خود اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور دوسرے عصے میں میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں میں نے اس ٹیسٹ کو اٹیمٹ کیا ہے اور اٹیمٹ کرنے کے بعد پاس کیا ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور گوگل پہ جا کے سرچ کر لینا ہے ہنرمند کامیاب جوان پروگرام جیسے آپ یہ سرچ کریں گے آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ہنرمند نوجوان پروگرام کے جو سکولشپ ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گی اور ویب سائٹ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویب سائٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اسی ویب سائٹ پہ آ کے آپ نے اپلائی کا جو پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو جو ہے وہ اسی ویب سائٹ کے اوپر ایڈ نظر آرہا ہوگا جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے اور اس کے اوپر اپلائی نو کا بٹن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپلائی نو کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو سائن اپ کا اپشن دیا جائے گا جس میں آپ نے اپنا نام نام آپ نے پہلے ڈبے میں آپ نے اپنا پہلا نام جیسے میرا نام سکلین ہے تو میں یہاں پہ سکلین لکھوں گا دوسرے نمبر پر لازنے میرا مشتاق ہے تو مشتاق لکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سی این ای سی جو ہے وہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ بھی فارم نمبر بھی جو ہے وہ آئیے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے سی این ای سی جو ایڈ کرنا ہے وہ ویڈاوٹ ڈیشز ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا مومبائل نمبر اور جی میل دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیم پاسورڈ دونوں ڈیبوں میں لگا کے آئی ایم ناٹ ارابوٹ اس پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ سیم پاسورڈ لگائیں گے تو یہاں پہ پاسورڈ جو ہے وہ گرین ہو جائے گا آپ کو گرین پاسورڈ ایسے شو ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں جو آپ نے پاسورڈ لکھے ہیں وہ سیم ہیں اگر سیم نہیں ہوں گے تو یہ ریڈ کا اپشن شو کرے گا اور اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا پاسورڈ لکھ لینا ہے اور لکھ کے پھر ٹائپ کرنا ہے جب پھر آپ ٹائپ کریں گے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور اگر آپ نے دوبارہ لاغ ان کرنا ہوا تو اس کے لیے بھی آپ کو آسانی رہے گی یہ تو ہوگی پاسورڈ کی بات چلیئے آگے بڑھتے ہیں اب آپ نے نیچے جو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں یہ اچھی طرح ریڈ کر لینی ہے اور اس پہ سائن اپ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ویریفکیشن کورڈ کا اپشن آئے گا آپ نے یہاں پہ جو اپنی جی میل پروائیڈ کی ہوگی وہ آپ کو کورڈ جو ہے وہ آپ کی جی میل پہ آئے گا آپ نے وہ ویریفکیشن کورڈ جو ہے وہ یہاں پہ پٹ کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ وہ ویریفکیشن کورڈ جو ہے وہ پٹ کریں گے آپ کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے وہ ویریفکیشن کورڈ لگا کے جو جی میل پہ آیا تھا کی وہ لگا کے آپ نے جیسے ویریفائیڈ پہ کلک کیا آپ کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کا وہ سائن اپ کا جو پرسیجر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا اب آپ نے سمپل اپنی جی میل دینی ہے اور جو آپ نے پاسور رکھا تھا وہ آپ نے دے کے آپ نے آئی ایم نوٹ اور ربورٹ پہ کلک کرنا ہے اور لاؤگ ان پہ نیچے کلک کر کے آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے اپنا نیم فل فادر نیم یور موبائل نمبر آپ کا اڈریس آپ کا صوبہ پوینس جینڈر وغیرہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے جو پروگرام دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان پروگرامز کو دیکھتے ہوئے جو آپ کی پسند دیدہ پروگرام ہے ڈیجٹل مارکٹنگ ہے ایس سی او ہے اور بھی بہت سے پروگرام ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو ٹھیک ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے پروگرام تقریبا یہ بیس سے زیادہ پروگرام ہیں جو حکومت پنجاب آفر کر رہی ہے اس میں بینیفٹ کیا ہے اگر آپ یہ ای پروگرام انرول کریں گے تو انرول کرنے کے ساتھ وہ فری آپ کو سکھائیں گے تو ساتھ میں آپ کو وہ پیسے بھی دیں گے ایز آس کولرشپ میں نے وہ ساری انفرمیشن پوٹ کرنے کے بعد یہاں سے اپنی پسند دیدہ پروگرام جو ہیں وہ سیلیکٹ کی ہیں سرچ انجن اکٹیمائزیشن اور ساتھ میں گوگل ایڈز کا میں نے سیلیکٹ کیا اس میں اینیمیٹیڈ آٹوکیڈ ایپ ایس ایم ایس آفیس فل سٹیک ویب ڈیویلمنٹ پائی تھون اور مچین لرننگ ای آئی اور ڈیٹا سائنس آئی او ایس ایپس ڈیویلمنٹ بہت سے پروگرام اس میں آفر کیے گئے ہیں اور یہ انتہائی تجربہ کا لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ سکل پروائیڈ کریں گے میں نے اپنی پسندیدہ کے پسندیدہ دو جو مجھے اچھے لگے ہیں میں نے اس پہ کلک کیا تاکہ میں ان میں اڈمیشن لے سکوں یہاں پہ ریفرال کورڈ کو آپشن ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ریفرال کورڈ لگانے کی یہ سارا کچھ پروسیجر جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے یہ کرنے کے بعد جو سمیٹ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی اپلیکیشن سمیٹ ہو جائے گی اب سیکنڈ فیز ویڈیو کا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے بہتر گینٹوں کے انتر انہوں نے ایک ٹیسٹ دیا ہوا ہے آن لائن اس وہ اپلائی کرنا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ نے اب ٹیسٹ پاس کرنا ہے تھرٹی منٹس میں تھرٹی منٹس میں یہ ٹیسٹ پاس کریں گے پھر ہی آپ کا یہ اپلائی کا پروسیجر پورا ہو پائے گا اور پورٹی فائی پرسنٹ جو ہے مارکس لینے لازمی ہیں میں نے فوری ہی اٹیمٹ کیا آپ نے کرنا کیا ہے ساتھ میں آپ نے چیٹ جی پی ٹی آن کر لینی ہے اور چیٹ جی پی ٹی آن کرنے کے بعد آپ نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کر دینا ہے ٹیسٹ کمپلیٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کا اڈمیشن کا پروسیجر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے اس میں کچھ جنرل قویشنز ہیں جیسے آئی ایم سک اس میں ایم کیا ہے اس میں چار اپشن دیے گئے ہیں آپ نے ایک اپشن سیلیکٹ کرنا ہے جو سوٹیبل ہو آپ نے ساتھ میں اگر موبائل پہ چیٹ جی پی ٹی آپن کی ہو تو آپ کو یہ انسلز لینے میں بڑی آسانی رہے گی اور آپ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آسانی سے پاس کر لیں گے اس میں ایم جو ہے وہ ورب ہے ٹھیک ہے تھرڈ کوئیسٹن جو ہے اس میں کلاس آف فورٹی سٹوڈنٹس ٹوینٹی پرسنٹ آر گرلز ہور مینی بوائز آر ان دی کلاس یہ سمپل میتمیٹیکل قویشن ہے ساتھ میں آپ نے ریجسٹر رکھ لینا ہے اگر ریجسٹر نہیں ہے تو آپ اگر اچھی چیٹ جی پی ٹی یوز کر سکتے ہیں تو یہ قویشن انسلز جو ہیں وہاں سے آپ اچھے سے سالف کر لیں گے اور اس کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا جواب جو ہے وہ ٹھائٹی ٹو ہے ٹھیک ہے فورت قویشن پر آئیں تو سمپلی فائی کرنا تھا ا انٹو سی منس ب انٹو منس ب انٹو ا منس سی اس کا جو انسر ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا جواب ہے ا سی منس ٹو اے ب پلاس بی سی سمپل میتمیٹیکل قویشنز کچھ ہیں اس میں اور کچھ قویشنز جو ہیں وہ جنرل نالیج کے تھے اور کچھ انگلیش میں سے دیئے ہوئے تھے مطلب کہ کمپیریٹیوی آسان ٹیسٹ تھا اتنا مشکل نہیں تھا نیکس جو فیث قویشن تھا www.w2.o.com سٹینٹ فار ورلڈ وائیڈ ویب ایسے آپ نے جو ان کے کریکٹ ٹینسرز ہیں وہ آپ نے لگاتے جانے ہیں چھٹا قویشن تھا ایک بھئی کمپیوٹر حیث مور دن ون پروسیسر then it is known as اگر ایک کمپیوٹر کا ایک سے زیادہ پروسیسر ہیں تو اس کمپیوٹر کو ہم کیا کہیں گے ٹھیک ہے اس کا یہ بھی بڑا easy question تھا multi processor computer کہیں گے اس کو اور اس کے بعد ساتھویں question تھا 19 plus is equal to 42 and so on یہ 23 آتا تھا arrange the number in ascending order 36, 12, 29, 21 and 7 اسے ascending order میں آپ نے بتانا ہے چار option آپ کو دیئے ہوئے ٹھیک ہے اس میں سے جو ascending order پہ یہ numbers آتے ہیں یعنی کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف آپ نے یہ بتانا تھا اس کے بعد find the value of x simple ساتھویں ایڈویں کے question ہے آپ بھی یہ solve کر سکتے ہیں x کی value find کرنی ہے x is equal to 2 cross 3 plus 11 ٹھیک ہے اس کا جو answer ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہے اس کا answer 66 تھا اور ساتھ میں دسوں question تھا کہ how many holes in 90 minutes ایک گھنٹے میں کتنے ایک 90 minutes میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں اور 1.5 اس کے بعد complete the sequence 13, 16 and 22 اس میں sequence جو ہے وہ complete کرنا ہے اس میں 13, 16 اور آگے 19 اور 22 آتا ہے اس کے بعد he is interested in learning اس کے بعد 13 question کا میں آپ کو بتاتا چلوں you should dash home work ٹھیک ہے یہ انگلیس کا question ہے simple اس میں آپ نے you should do your homework ٹھیک ہے 14 question اب دیکھ لیتے ہیں اس میں i went to the shop آگے کھالی جگہ ہے to buy ٹھیک ہے simple english ہے اس میں we would never have had the accident ہمارا accident نہ ہوتا if you ٹھیک ہے if you hadn't been driving so fast ٹھیک ہے اس میں actively اگر آپ یہ test attempt کریں گے تو easily ہو جائے گا یہ میرا test تھا جو میں آپ کو show کروا رہا ہوں یعنی کہ easy test آئے گا after processing input computer gives us some useful results which is called processing کے بعد computer ہمیں جو result دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں output کہتے ہیں and electronic machine which take inputs and give useful information electronic machine جو information لیتی ہے اور useful information ہمیں provide کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں keyboard mouse monitor تو اور نہیں سکتا یہ computer ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد next میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو اٹھاروہ question تھا which of the following was the first woman prime minister in the world تو اگر آپ پاکستانی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ بین ازیر پٹھا تھے اور اس کے بعد in which of the following country یہ سارے questions جو ہیں آپ نے easily attempt کرتے جانے ہیں سورہ کتنی ہیں قرآن میں قرآن میں سورتیں کتنی ایک سو چودہ ہیں holy quran was revealed completed in how many years 23 years اسلامی simple questions ہیں آپ نے یہ attempt کرنے ہیں اور اس کے بعد 24 question ہے which is the longest سورہ chapter of holy quran سب سے لمبی سورت کون سی ہے قرآن کی البقرہ تھیک ہے اینا اثراج اسیس آف یوزر پرسنل ڈیٹا اس نون آز ہیکنگ آئی تھنگ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ آپ لگاتے جائیں choose the synonym of upright upright کا synonym جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہے upright کا synonym یہاں پہ آئے گا honorable آئی تنگ میرا غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ نہیں لگاتے جانا ہے anton synonym ہوتا مترادف اور anton johat ہے وہ اس کا جو آئی old ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے largest two prime digits آپ نے بتانے ہیں largest prime digits جو صرف اپنے آپ پہ تقسیم ہوتے ہو اور کسی digit پہ تقسیم نہ ہوتے ہوتے ٹھیک ہے 98 بھی ہو جاتا 96 بھی ہو جاتا لیکن 97 ایک ایسا word ہے جو صرف خود پہ ہوتا ہے نہ 3 پہ ہوتا ہے نہ آئی تنگ اس کی آتی ہے میں calculate آپ کر دیکھ سکتے ہیں اس چیز کی آپ کو اجازت ہوگی اس کے بعد final and last جو question تھا اس میں correct sentence جو ہے وہ choose کرنا تھا yesterday she saw garden where she wants to sit مجھے یہ پہلا جو answer ہے وہ ٹھیک لگا میں نے اس پہ کلک کر دیا اب یہ جو میری application ہے registration کے لیے وہ complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے test میں نے attempt کر لیا ہے اس کا result جو ہے وہ within 24 hours جو ہے وہ پوٹل پر upload کر دیتے ہیں اور student admission status جو ہے وہ بھی pending جب میرے test کا result آئے گا تو خود بخود دی میری admission کا procedure جو ہے وہ مجھے پتہ چل جائے گا مرید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی